موسیقی 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 بتاؤں گا کہ میں کب آ رہا ہوں مطلب روز خان صاحب کا ایک نیا سٹیٹمنٹ آتا ہے اور پہلا والا پتہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم سب بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے ایک کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ہنگامہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو آنے والی یہ ایسی کوئی کچی کو کچی کو جیسی ہے نا تو اب مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کچی کو کیا ہوتا ہے خیل آپ سب جانتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے نا تو اس لئے زیادہ مجھے نہ بولا کریں لیکن ہاں یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی اب ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میری کوئی شو مچا ہوتا کہ کوئی ویڈیو تو نہیں آ رہی ان کی ویڈیو تو نہیں آئی لیکن ہاں یہ ضرور ہوئے کہ ملک ریاض صاحب کی اور زرداری صاحب کی آڈیو ضرور جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے اور سب لوگ جو ہے وہ آڈیو سن رہے ہیں اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کریے کہ جی مجھے جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دیا جائے یا یہ کہ اس ووٹنگ شاید نہیں ہوئی تھی تو وہ جو ووٹ آف نو کانپیٹنز ہے اس میں کوئی مدد مانگی جا رہی تھی زرداری صاحب نے اور زرداری صاحب نے کہہ دیا absolutely not لیکن آپ لوگ سن لیتے پھر بات کرتے ہیں حالیو سلام علیکم بزر حالی اسلام کریت پہر باز میں نے پہلی بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اوزر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے آپ نے کہا کہ بات نہیں کریں گے تو میں نے بتا رہا تھا کہ صرف انفرمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج دے کہ ہمارا پیچھا پر آگئے ہیں آپ کے راتے ہیں آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے اب بھی impossible پر لینے آگے نہیں ٹھیک ہے میں صرف آپ کے حظر میں جی تو impossible کہہ دیا زرداری صاحب نے لیکن آج شاہ محمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی ریکویسٹ کری ہی نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا ملک ریاض ہوئی جی لینڈ مافیا والے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہی 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 بلکل صحیح سمجھیا اور ان کی طرف سے یہ کال گئی زرداری صاحب کی طرف اور زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو جو ہے ان سے کوئی پیچ اپ کر لیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کی دوبارہ سے باتچیت شروع ہو جائے اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ چھے دن کے بعد جو انہوں نے کہا تھا جو اب چار دن رہ گئے ہیں اس میں کیا کر پاتے ہیں اور کیا نہیں کر پاتے مگر ساسط جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں رانہ سنہ اللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی طریق انصاف والے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے جبکہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تیاری سے نہیں آئے تھے تو پھر خان صاحب پھر کیوں آ گئے تھے بھئی تیاری نہیں تھی تو پھر نہیں آنا تھا لیکن کہر آپ دیکھ لیجی کیا تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے اور اس تیاری کے بعد ہی تشریف لائیے گا لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں آپ سے کہا سپریم کورٹ سے پروٹیکشن کی انہوں نے کہا ہے ریکویسٹ کیے اور کہا ہے کہ اگر آپ پروٹیکشن دے دیں گے تو ہم بہت ہی تاریخی قسم کا جلسہ کریں گے اور بہت سے لوگوں کو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ باہر لے کر آئیں گے لیکن سپریم کورٹ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ سپریم کورٹ کی کہنا چاہیے کہ وال کے اوپر اپنی شلواریں بھی سکھا لیا کرتے ہیں کبھی 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 اس لیے کہ 2014 میں تو سکھائی تھی نا پکچرز ابھی تک موجود ہیں بالکل یہ دیکھئے یہ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ پی ٹی آئے کے سپورٹرز کی شلواریں سوکھ رہی ہیں پتہ نہیں پھر انہوں نے پہنا کیا ہوگا بکوز شلواریں تو انہوں نے دھوکے سوکھنے ڈال دی ہیں خیر ہو سکتا ہے اور کپڑے بھی لائے ہوں ویسے کچھ پتہ کچھ نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے خان صاحب کے سپورٹرز کا کہ وہ کب کیا کس وقت کس طرح کی حرکت کر بیٹھیں اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے بلکل اور یہ پکچرز کیونکہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں تو خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں آج کل مولانا تارک جمیل صاحب بھی کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے اور اتنی ساری چادر پہن کے بیٹھے ہوئے لگ رہے بڑی سردی پڑ رہی ہے لیکن آج کل مولانا تارک جمیل بھی جو ہے وہ ہمیں سکرین پہ نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی پتوہ آ رہا ہے نہ ہی کوئی بھاشن آ رہا ہے پتہ نہیں ہے تو کہاں ہیں ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اورنجیو نے خالی مندر کو مسجد بنا دیا یہ بیچارے ہمارے وارش پتھان بھائی بھی رام نارائن پہ ان کو بھی بنایا ہے وارش پتھان تکی یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اب ان کے اوپر پر پیسے لگو نہیں ہو چاہے آرے آپ بھی رام نارائن آرے کون صاحب سعودی عرب سے آئے تھے بتائیے تو یہ ہمارا مرنا ہے آپ بتاؤ سنبیت پتہ یہ سعودی عرب سے آئے ہیں آرے آپ کی وارش پتھان جو آتی کور رحمان جی کو دکھاؤ تو پلیز آمیز بھجر آتی کور رحمان جی کو میرے اور عقیقر رحمان جی کو دیکھو ہم دونوں بھائی جی کے سا دکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ عقیقر رحمان سعودی عرب سے آئے ہیں آرے یہ ہی رام نارائن تھے یہ آرنج میں مندر کو مسجد بنا دیا اور یہ رام نارائن کو عقیق رحمان بنا دیا یہ حقیقت ہے یہ دیکھو دیکھو جہاں سے عقیق رحمان Lisa چہرے کو دیکھو ہم دونوں بھائی تو ہیں وہ رام نارائن تھے ہم سنبیت پاترہ تھے اب یہ بن رہے ہیں اتھکر رہے ہیں جی یہ تھے سنبیت پاترہ تھی اور بڑے مزے کی باتیں کر رہے تھے اور بلکل اگر اسی طرح سے ہلکی پھول کی ہسنے بولنے میں اگر ڈیبیٹ ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کچھ غلط بھی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو غلط مان رہے ہوں گے اور جو اس وقت پینلس بیٹھے تھے وہ بھی کافی اپسٹ نظر آ رہے تھے وگر ہم چلتے ہیں آگے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگلی ویڈیو جی یہ تھے فیاضل حسن چہان صاحب جو کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اسلام آباد پہنچوں گا یعنی 25 مہ کو تو یہ بھی جی لاہور میں تھوڑا بہت تھوڑے سے لوگ لے کے یہ بھی نکلے تھے اور کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ پبلک تو ظاہر ہے کہ باہر نہیں نکلی یہ بات تو اب سبھی لوگ جان گئے ہیں اور سبھی لوگ سمجھ بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں بہتر یہی ہے کہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو چلنے دیجئے اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہوگا ٹینیور کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ بات کریں تو زیادہ اچھا رہے گا عمران خان صاحب اپنی پسند کے میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی پسند کے میڈیا سے بات کرتے ہیں اور اسی کو سوال کرنے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا میڈیا پرسن بھی خان صاحب کے سامنے پہنچ ہی جاتا ہے جو ذرا ہٹ کے سوال کرتا ہے یہ دیکھئے سب آپ کرکٹ میں جانوار ایمپائر لے آئے ہیں لوگ آپ کو گورٹ بھی لیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جادی بھی لے لیکن نہ لوگوں نے مزرعظم ہاؤس کی دلٹھ تھی کیوار ہینگی تھی دیکھی نہ لوگوں نے مزرعظم ہاؤس کی کیوار ہینگی تھی دیکھی نہ لوگوں نے مزرعظم ہاؤس کی دلنتہی دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزادھ ہوگی مدھے گا نہ چھوڑوں کو لڑکی ملے گا اب آپ اگر دوبارہ لوگ کو انگیش کر کے سلام پاتھ کے چڑھائی کرنی کے لئے جائیں گے تو کون سا ریان لان رہا ہے اور ایک پاس علاو خان صاحب آپ کی بھینوں نے یوٹیوبر اور کی بورڈ والیئر سے پاکستان بتا کرنی کی ماضی میں وقوم پاکستانوں کو آپ لوگ گھرا چکے تھے ساڑھی دن سالہ وہ زیادہ کے دور میں اب یوٹیوبر سے اور کی بورڈ والیئر سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فضا نہیں کرسکے آپ سانبات کیا بتا کریں گے اور سر گلی گلی پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں اب یہ تربیت کس نے دیر پوٹر پر یہ کون لوگ ہیں دیر پوٹر کی لوگ ہیں آپ اپنے ورکر کو پاکستان کی اداروں میں خصوص آرمی اور جو عدلیا ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دے گی تو آرمی جنرل کے حوالے سے یہ پیغام آپ لکھا تھا کار میں پیغام کیا تھا تو میرے خاصے ہمارے تک کون سکا ہے گالیاں بڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آوام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی پوٹر کی تربیت کر دیں آپ وہی فرمکر آپ اپنے لائیں ان چوروں کے خلاف سے لائیں پاکستان کو فتہ کریں فتہ کر کے دوبارہ آپ آوام کی حضرت کریں لیکن یہ جو نفر کی سیاست ہے یہ غلط ملو کی سیاست ہے اس حوالے سے آپ نے ورکر کو پیغام دے گی میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا ہے بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے شکریہ جرنلسٹ نے اور اس کی وجہ سے خان صاحب پہلے تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ان کے فیس وہ کیسا بنا دیتے ہیں اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بڑا سخت جواب دے سکتا تھا لیکن میں دوں گا نہیں ظاہر ہے خان صاحب کوئی جواب ہوگا تو آپ دیں گے نا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توڑے بہت جرنلسٹ جو صحیح سوال کر سکتے ہیں اور پولیٹیشن چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جو مرضی ہو وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے اور آپ ان سے صحیح صحیح سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے بھی تیار رہی ہے کہ وہ لوگ بھی عمران خان کی طرح اٹھ کے باگ جائیں گے تو بالکل لیکن نیکسٹے جب دوبارہ سے خان صاحب آئے اور ان کی جو پریس بریفنگ دی وہ سٹارٹ ہونے لگی تو خان صاحب نے کیا کیا اسلام علیکم کیا حال ہے کل عجیب ڈرامے کر دیا اس نے کہ جی وہ وہ ریکارڈنگ شروع ہے شکیل ریڈی ریڈی سر بہت سر نہیں نہیں بیٹھیں اور کون ہے چیرہ آ جائے گی ہاں جی سر ریڈی ہے جی یا آنے آ رہی چلیں اچھے آنے آ رہے ہیں کوئی کوئی غلط باتیں نہ نکل جائیں مجھ سے جی اور دوسرے دن عمران خان صاحب اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کر رہے تھے اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی غلط باتیں مجھ سے نہ نکل جائیں تو بلکل خان صاحب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے لیکن آپ کو یہ بھی سوچنے چاہیے کہ آپ آخر ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہاں سے جی ہم چلتے ہیں اور ہماری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے ہم عمران خان صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب آجائیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے اور ہم لوگ سب بیٹھ کر رہے ہیں کہ آپ کو کبھی سامب آجائے کان صاحب کے ایک دو سپورٹرز اور میں آپ کو دکھا دوں جاتے جاتے لیکن ہم اسلام آباد پوچھ کے رہے ہیں پوچھ کے رہے ہیں جی امران خان صاحب کے پارٹی اسمان ڈان صاحب تھے اور پہدہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیا کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک صاحب آ رہے ہیں جو خان صاحب کے بہت سپورٹر ہیں میں ابھی پہنچوں جی گرانڈ میں اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے میں آپ پہ دیکھ رہا ہوں بڑے معاملات خراب ہیں بہت زیادہ نقصان ہو گئے میرے ڈیکٹر کی کانٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ آسپیٹل میں ایک سپین ٹوٹ گئی ہے اور یہاں پہ بہت سکتی ہے جی یہ بھی خان صاحب کے سپورٹر تھے جو کہ خان صاحب کے شاہر میں سیدھے پڑھنے جا رہے تھے اب آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میں خان صاحب کی پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ گئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بس ظاہر ہے کہ آج کل ایکٹیوٹیز ہی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک بار پھر اعلان ہے کہ جی میں اسلام آباد کی طرف چلوں گا اور آپ لوگ جو مجھے پاکستانی اگر کوئی دیکھ رہے تو بھئی آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں جب خان صاحب کہتے ہیں کہ باڑھ نکلو جیب لوگ ہیں آپ لوگ خان صاحب اتنی دور سے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے اور پھر وہاں پہ پہ پہنچتے جس جگہ پہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں یعنی اتنا فیول خرچ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہلیکوپٹر میں کتنا فیول خرچ ہوتا ہے اور کتنے پیسے لگتے ہیں یہ بات آپ وہ فواج چودی صاحب کی باتوں پر نہ جائے گا کہ پچاس روپے میں ہلیکوپٹر ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کتنے ڈالر میں وہ فیول ہوتا ہے اور اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے ہر بار بھگ کے کے پی کے کیوں چلے جاتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے آج کل بھی وہ کپک میں بیٹھے ہوئے اور وہیں سے وہ ہلیکوپٹر لیں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ کا ہوگا جی وہ پروٹیسٹ کے لیے آ رہا اگر وہ آ پائے تو تو میرا خیالے وہ وہیں سے آئیں گے اور کہہ رہے چاہیے کہ ہلیکوپٹر میں بیٹھ کر پہنچ جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو تو جی پیدل نکلنا ہوتا ہے گھروں سے نکلی اور پہنچی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں خان صاحب بھی چاہے کہہ کے کہہ کے خان صاحب کا گلہ بیٹھ گیا خان صاحب کے ساتھ بول بول کے آپ لوگوں سے میرا بھی گلہ بیٹھ گیا لیکن آپ لوگ ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ہمارے گلے بیٹھا دیا آپ نے آپ سے ریکویسٹ کر کر کے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب باہر نکلو تبدیلی لانی ہے تبدیلی لانی ہے لیکن کوئی بہاری نہیں آتا پہتا نہیں کیا ہوگے لوگوں کو کہ ہم یہاں سے دوبارہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہماری ویڈیوز کو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا تھینکیو